ایلیکشن کی تیاریاں کاغذات نامزد کی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلے دائر ہونے کا سلسلہ جاری اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں اپلے ٹربینو القائم، دوائی شریف کی این اے ایک سو تیس سے کاغذات کی منظوری چیلنج شاہ محمد قریشی، زین قریشی، علی محمد خان، میام احمد رشید اور حلیم عدل شیخ کی کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر الیکشن چبینل نے پردوش شمیم نقوی کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف الیکشن کمیشل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے خیبر پخت انخواہ میں تحریک انصاف کے رہنماوں کا کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں پاور آف اٹرانی کی تحت دائر کرنے کا فیصلہ ریٹرننگ افسران کی فیصلوں پر اپیلوں کا عمل تین جنوری تک جاری رہے گا اپیلوں پر انتخابی ٹربینل دس جنوری تک فیصلہ گریں گے امیدوار اپنے کاغذات بارہ جنوری تک واپس لے سکیں گے امیدواروں کو انتخابی نشان تیرہ جنوری کو دیے جائیں گے فیضاباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات سابق وزیراعظم شہواز شریف تین جنوری کو طلب بیان کلمبن کیا جائے گا شہواز شریف کو سابق وزیراعظم پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا گیا انکوائری کمیشن اپنی ریپورٹ 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں جمع کروائے گا تحریک انصاف کا لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست تین جنوری کو سماعت کے لئے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ سماعت کرے گا پی ٹی آئی انٹرپاڈی انتخابات اور انتخابی نشان کا کیس الیکشن کمیشن کی درخواست سماعت کے لئے مقرر پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اجاز خان کل سماعت کریں گے الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف نظرستانی درخواست دائر کی تھی فیصلہ واپس لینے اور کیس کے لئے دیویجنل بینچ تشکیل دینے کی استعداد کی تھی پی ٹی آئی کو انتخابی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے امید باروں کے کاغذات آرو آفس سے چھینے گئے الیکشن کمیشن نے معاملے پر کردار ادا نہیں کیا سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا شاہیے جمہوریت بچانے کے لئے عدلیہ کو کردار ادا کرنا ہوگا چرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کی صحافیوں سے گفتگو کہا ملک میں سیاسی استحقام انتخابات کے ذریعے آئے گا شفاف انتخابات ہوئے تو آٹھ پروری کو پی ٹی آئی کی جیت یقینی ہے ہمارے پاس پلان اے بی اور سی موجود ہیں لیکن ہم پہلے تمام آئینی طریقے آزمائیں گے نون لیگ اور ایمکی ایم کی مذاکراتی کمیڈی کی ملاقات بت کو ہوگی کراچی میں سیڈ ایجسمنٹ کو حتمی شکل دینے کا امکان ایمکی ایم پاکستان کا اینے دو سو بیالیس سے دست بردار ہونے سے انکار پرویز الہی مونس الہی قیسرہ الہی کے کاغذات نامزد کی مسترد ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے مصدقہ نقول نے نہ دینے کا اقدام چیلنج کہا گیا مصدقہ نقول نہ ملنے سے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر نہیں ہو سکتی عدالت ریٹرننگ افسران کو مصدقہ نقول فرہام کرنے کا حکم دے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوائد شہدری کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سمات الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری جواب طلب وکیل نے موقف اپنایا توہین الیکشن کمیشن کا جیل ٹرائل خلاف قانون ہے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں خاتون وکیل کو حراسہ کرنے پر جیل انتظامیہ کو بھی نوٹس جاری سمات ملتبی سردیوں میں بھی بجلی کی لوٹ شیڈنگ سے زندگی اجیرن مختلف شہروں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا ملت میں بجلی کا شارٹ پال ساڑھے چھ ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ سے سولہ گھنٹے تک جا پہنچا تاہیات نا اہلی کیس سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ تشکیل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لاجر بینچ کے سربراہوں گے لاجر بینچ کل سمات کرے گا توشہ خانہ میں نیت کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر انمول دہائی کی قیمت جانچنے کا نظام پاکستان میں نہ ہونے کا انکشاف رپورٹ کے مطابق تین ارب سولہ کروڑ کے تحفے کی قیمت پاکستان میں صرف ایک کروڑ اسی لاکھ روپے لگائی گئی نوے لاکھ کی ادائیگی پر سابق وزیراعظم اور اہلیہ نے توفہ رکھ لیا ملک میں ایک بھی دارہ گراب چیولری سیٹ کی قیمت نہ جان سکا تخمینہ دبائی سے لگوایا گیا خزانے کو ایک ارب ستاون کروڑ سنتس لاکھ کا نقصان پہنچا توہین الیکشن کمیشن کیس سمات کے لئے مقرر تین جنوری کو اڈیالا جیل میں سمات ہوگی سابق چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف فرد جنم آئیت کرنے کی کارروائی کا آغاز ہوگا گجاوالا کینٹ پر حملہ اور جلاو خیراؤ کا کیس ای ٹی سی کا مراد سعید حماد اظہر پر روخ حبیب عمر ایوب علی امین گنڈاپور اور زرطاج گل سمیت اکیامن ملزمان کی جائدات زفت کرنے کا حکم ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جاری اہم مقامات پر اشتہار آویزہ مقدمے میں دہشتگردی کے ساتھ قتل کی دفعہ بھی شامل کی گئی نگرہ وزیر آزم کا بزنس سہولہ سینٹر کا دورہ انوارلوک کاکڑ کا تقریب سے خطاب کہا وفاقی حکومت کارروبار کے لیے تمام سہولیات فراہم کرے گی نگرہ وزیر آلہ پنجاب بھی سہولت مرکز میں موجود نئے سال کی آخاز پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی ہنڈر انڈیکس میں بائیس سو دس پوائنٹس کا اضافہ کارروبار چونسٹ ہزار چھے سو اکسٹ پوائنٹس پر بند سپیشل انویسمنٹ فیسیلٹیشن کاؤنسل کی ایپکس کامیٹی کا اجلاس بوت کو طلب اجلاس کی صدارت نگرہ وزیر آزم انوارلوک کاکڑ کریں گے آرمی چیف جنرل آسیم منیر بھی خصوصی طور پر شرکت کریں گے مختلف وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا وزارت خزانہ اور ایف بی آر کے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی افغانستان دنیا میں دہشتگردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں دہشتگردی کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں میکرہ مزگیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی پریس کانفنس کہاں غیر قانونی افغان باشندے گرفتاری کے ڈر سے افغانستان جاتے ہیں آئی ایم ایف ایگزیگنیف بورٹ کے اجلاس کا شریع جاری یہ پاکستان کو دوسری قسط دینے سے متعلق معاملہ گیارہ جنوری کو زیرے بحث آئے گا آئی ایم ایف کی منظوری سے پاکستان کو ستر کروڑوں ڈالرز ملنے کا امکان پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی تین روزہ بارویں بارہ کودہ مشقے کل سے شروع ہوں گی مشقے سمندری حیات کے لیے امتہائی اہم ہیں ڈیچی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریئر ایڈمیرل امتیاز علی کا پیغان پاکستان اور بھارت کے درمیان جہوری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ بھارتی ہائی کمیشن کو دفتر خارجہ میں فہرست حوالے کی گئی پاکستانی ہائی کمیشن کو بھارتی دفتر خارجہ نے فہرست دی دونوں ممالک ہر سال یکم جنوری کو جہوری تنصیبات فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں موسیقی